کہ عربہ تو کس چیز نے انسپائر کیا؟ وہ متاثر کس سے ہوا؟ اللہ اللہ عربہ کہنے لگا پا اب دل کے کانوں سے یہ حدیث رسول سنے مخاری شروع میں پڑھا ہم نے دی کہتا فَوَاللَّهِ مَا تَنَقْحَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمْ کہا میں نے دیکھا ہے جب محمد عربی اپنے دہن سے اپنے لعا کے جبہ کرتے ہیں اللہ وَلَا کے قَفِ رَجُولِ مِنْحَمْ لیکن صحابہ کی ہتھیلیاں پھراتے ہیں صحابہ اپنی ہتھیلیاں پھراتے ہیں لعا اسال مردو میں سمجھا دوں تو میرے اور تیرے ہوں میں ہونا بھراتے ہیں لیکن جب نبیت کے دہن سے جگہ ہو وہ لعا کے عدس ہوا کرتا ہے وہ لعا کے مبارک ہوا کرتا ہے آرے وہ کہنے کو لعا کے لعا کے لئے حقیقتم رحمت اللہ ہی اچھا ہے وہ کہنے کو لعا کے لگتا ہے یہ وہی لعا ہے اگر مولا آلی کی آنکھوں میں لگ جائے تو دبتی آنکھیں اچھی ہو جائیں ہیں یہ وہی لعا ہے اگر کھارے کیوں میں ڈال گئے تو یہ حیث زیادہ بھی تھا ہاں ہاں یہ وہی لعاب ہے کہ جب کسی مجلوم کے لعاب والا لقمہ چلا جاتا ہے تو اس کا جنون چلا جاتا ہے یہ وہ لعاب ہے میرے تیرے موں میں ہوتے بھوالا ہو رہا ہے لیکن یہ مصطفیٰ کے دہن سے زبا ہوتے فشلوں والا لقمہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَسَمْ مَا تَنَخْحَمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا إِلَّا وَقَعَجْ فِي قَفْ رَجُلٍ مِّنْهَمْ جب اپنے دہن سے ایک لعاب کو نکالتے ہیں جبہ کرتے ہیں شہابہ ہتھیلیاں پھیلا لیتے ہیں ہتھیلیاں پھیلا لیتے ہیں زمین پر آنے نہیں دیتے ہیں اپنی ہتھیلیاں پھیلا لیتے ہیں إِلَّا وَقَعَجْ فِي قَفْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ تو کسی کی ہتھیلی پر آ جا گا ہے بھئی ہتھیلی پر آ کر کرتا کیا ہے کہ کوئی جیب سے رومان نکال کے پوچھ دیتے ہیں کہ کمیز سے پوچھ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ اللہ تردن کے کانوں سے سننا کہا وہ پوچھتے نہیں ہیں کپڑے سے فَدَلَكَ بِهَا وَجْحَهُ وَجِلْدَهُ کوئی چہرے پر ملتا ہے تو کوئی اسے ماتے کا جمہر بنا لیتا ہے تو سرکار کے لوعاق کیوں چہرے پر صحابہ ملیں ماتے کا جھومبر بنائیں ارے جناب وہ لوعاق مقدار میں کتنا ہوگا عظمتوں میں تو بڑا ہوگا لیکن مقدار ایک قوائنٹیٹی تو تھوڑی ہی ہوگی ہے ارے جس کو دن ملتا وہ کیا کرتا ہے کہ جسے ملا ہوتا ہے اسی کی ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے جسر کو پلزہ کرتا ہے مجھے بتائیے جو لوعاق کو ایسے مانتے ہو وہ سرکار کو ایسے مانتے ہو جو دعا کو ایسے مانے وہ سرکار کو ایسے مانے ہو اللہ اللہ اور آج اسی دو چار باتیں اور میں کروں میرے دوست میرے بھائی میرے عزیز آج تو میں تو صرف انگوٹے چنے کے لوگوں کو بڑا لگ جاتا ہے ایک آن لکھا ہے وہ کا لکھا ہے لوگوں کو بہار آنے لگ جاتا ہے میں تو ہاتھ بان کے پڑے مصطفیٰ جانے رحمت پلاتو سلام شم بز میں ہدایت پلاتو سلام تو لوگ کہ یہ ہاتھ یوں بان لیا ملاد کی خوشی میں میں گھر کو سجا لیوں کو مسئلہ ملاد کی خوشی میں میں دے گھر اٹھا لیوں کو مسئلہ ہم نے دو صدیوں کے بعد آ رہے ہیں لیکن یہ جو صحابہ چہرے پر نا چہرے پر لعاب نبا رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ ان میری باتوں کو یاد رکھئے گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے ایسا کرنا نہیں میں بلکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی طرح آیت اتری تھی کہ اے رسول کے صحابہ جب میرے رسول اپنا نواف کے دہن سے جدہ کرے تو تمہیں اسے چہرے کے ملنا ہے قرآن میں ایسا نہیں آیا نہیں آیا قرآن میں ایک نہیں آتی آئے ایک بھی نہیں ہے اچھا کیا حضور نے فرمایا تھا نہیں جناب حضور نے بھی ایسا کچھ فرمایا نہیں تھا حضور نے بھی نہیں فرمایا حضور نے یہ دائر سے نہیں دی دی کہ جب میں لعاب تہن جدہ کروں تو تمہیں اپنے حتیلیوں پہ لے لیا نہ قرآن میں آیا نہ رسول اللہ نے فرمایا اب دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے خود صحابہ نے پھر بھی کیا 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 نا اس لیے میرے قائد حضور امیر و مجاہدین فرمایا کرتے تھے عشق اپنے فرشنوں میں بڑا دلیل ہوتا ہے عشق پوچھ پوچھ کرنے کیا جاتا اور جو پوچھ پوچھ یہ ہو وہ عشق نہیں ہوتا عشق پر دل کھول کے ہوتا ہے بلکہ دنکے کی چونک پر ہوتا ہے عشق پوچھ پوچھ کرنے کیا